قرآن میں چیونٹی کا واقعہ آیا ہے جب چیونٹی کو علم غیب ہو سکتا ہے تو پھر بزرگوں کیوں نہیں ہو سکتا بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بس ہم یہی کہتے ہیں کہ جب چڑیاں اڑ سکتی ہے تو بزرگ کیوں نہیں اڑ سکتے ہیں اڈو اڈ کے دسو جنہوں شوق ہے نا اڈرنے دامنا رہے پاکستان تو تھلے سٹوانا میں انہوں تک آ دے کے چیونٹی کی ڈومین الگ ہے علم غیب نہیں ہوا اب انہوں نے کہا چیونٹی کو علم غیب ہوا ہے وہاں سے حضرت سلمان کا لشکر گزر رہا تھا تو چیونٹی تو فیل کر لیتی ہے نا ہاتھی چالیس کلو میٹر دور پاؤں زمین پہ مار کے کمیونکیشن کر لیتا ہے تو ان کی جو سننے کی صلاحیت ہے بہت زیادہ ہے اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے بارے میں ان کو کیسے پتا چل گیا کہ ان کا لشکر آ رہا ہے بھئی چیونٹیوں کی ملکہ تھی تو اہمی تو ملکہ نہیں ہونی ہوئی نا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہوئی ہیں اور پھر جو وقت کا پیغمبر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مرزانہ طور پر اس کے زمانے کے جانوروں کو ایکٹ لیسٹ جو جانور ہیں ان کو یہ رہنمائی دے دیتا ہے یہ اللہ کے پیغمبر ہے جسنا سن نسائی میں دیس ہے ایک اونٹ نے آکر رسول اللہ کو شکایت کی تھی ٹھیک ہے نا تو یہ نبیوں سے جو متعلقہ چیزیں ہیں ان کو اس سے آپ بابی کیسے ثابت کر لیتے ہیں اگر آپ نے کرنا ہے تو ٹھیک ہے پھر پوری بات کرتے ہیں ہم آپ کی بات مان لیں نا کہ چونٹی کو پتا چل گیا تو چونٹی سے تھوڑا آگے بھی چلتے ہیں نا چڑیا اڑتی ہے بزرگ کوئی اڑ کے ایک درگ سے دوسرے درگ پہ نہیں یہ تو بہت مشکل کام ہوگا ہم مدارہ پاکستان سے چھوڑتے ہیں نیچے لینڈ کر کے بتائیں میں نے کہا نا بزرگاں تو جان چڑھا ہو سارے لینڈنگاں سے تیار ہو وہ ہاں جی مچھلی جو ہے تیار لیتی ہے تو بزرگ کیوں نہیں تیار سکتے تیار ہو ہاں ویل مچھلی ڈیڑھ گھنٹے تک سانس روک لیتی ہے پانی کے اندر تو آڑا کو بزرگ ہے نا ڈیڑھ گھنٹے سار روکے دسے جان چڑھا ہو بزرگاں تو ڈیڑھ گھنٹے روکے دسو ریل مچھلی افضل ہوگی بھئی اس طرح افضلیت نہیں ہوتی ہے انسان کی افضلیت ان کرتبوں کی وجہ سے نہیں ہے انسان کی افضلیت اس روح کی وجہ سے ہے جو اللہ کی شناخت کرتی ہے جو وہی کو پہچانتی ہے اس عقل کی وجہ سے ہے جس کی وجہ سے اللہ نے انسان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ زمین عثمان کی ساری مخلوقات کو اس نے اپنے تابع کر لیا ہوا ہے اور تو اور چھوڑیں جنات کو انسان کا حبو کر لیتے ہیں عملیات کے ذریعے فرشتوں کا ایک معاملہ لگ گیا ہے ہاتھی کتنا بڑا جانور ہے انسان نے قابو کیا ہوا ہے بیل کتنا طاقتور جانور ہے ایک چھوڑا بچہ نکیل پکڑ کے چلتا ہے تو اس کو قابو کر لیتا ہے یہ سارے جانور اللہ نے انسان کے انڈر کر دی ہیں بھاگتے ہیں انسان سے ڈھڑتے ہیں انسان سے شیر کتنا طاقتور ہے انسان شکار کر لیتا ہے اس کو اتنا طاقتور اوٹ ہے ایک بندہ جا کے اس کو یوں مارتا ہے چھوڑا نیچے گر جاتا ہے وہ وہ آپ نے ایک عربی کی ویڈیو دیکھی ایک کسائی کی ایک منٹ میں اس نے چالیس پچاس اونٹ گرائیں ہیں لائن میں اونٹ کڑے ہیں ایسے مارتا جاتا ہے جیسے کوئی آپ سمجھ لیں کوئی چڑی ہے جس کو وہ بھڑکا کے گرارہا ہے ایک بندہ یہ کوئی اونٹ کر سکتا ہے ایسے تو جانوروں کو اللہ نے طاقت دی سونگنے کی صلاحیت بہت زیادہ دی کتے کو انسان کی نسبت اقعاب کو دیکھنے کی صلاحیت بہت زیادہ دی انسان کی نسبت ان کوالٹیز کی وجہ سے کوئی کسی سے افضل نہیں ہو جاتا ہر ایک کی ڈومین اللہ نے ڈیفرنٹ کر دی آجی کیمرہ اتنی دور دیکھ سکتا ہے بزرگ کیوں نہیں دیکھ سکتے دیکھو اوٹ تو آڑے بزرگانوں تھے بخاری مسلمی ٹو ایٹ وان ٹو نہیں ملی آپ کے بزرگوں کو بخاری میں سیون تھری فائیو اور مسلم میں ایٹ سکس وان نہیں ملی رفلش دین کے طریقے والی ان کو قرآن میں ایا کا نعبدو ہوا ایا کا نستائن نہیں ملا کہ بابوں کو پکارنا چھوڑ دیتے ان کو کیا ملنے تیل نہیں دریافت ہو ہے کسی بابے گروہ ستہ زمینہ جناب تھلے وے کیا تیل بھی کراس ہو گیا اور سر ایڈمن نہیں آکے لبیا تیل بھی کراس ہو گیا